ٹک ٹوک سے پیسے کمانے کا اصل طریقہ بغیر فیس دکھائے بغیر اپنی آواز کے گھر بیٹھے ٹک ٹوک کیریٹر ریوارڈ سے اچھا خاصا ریوینی کمائیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اکاؤنٹ بنانے سے لے کر پیسے نکالنے تاکہ مکمل طریقہ سکھانے والا ہوں جس سے آپ کو ان اروجنل کونٹینٹ کا ایشو بھی نہیں آئے گا اور آپ کا اکاؤنٹ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ڈسکوالی فائی بھی نہیں ہوگا بلکل آسان طریقہ ہے فری شارٹ کورس ہے یوٹیوب سے اٹھانا ہے اور ٹک ٹوک پر اپلوڈ کرنا ہے بغیر کسی کافی رائٹ کے بشارج یہ ہے کہ طریقہ آپ نے یہی استعمال کرنا ہے ورنہ آپ کا اروجنل کونٹینٹ بھی ہوگا تو پھر بھی آپ کو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ڈسکوالی فائی ہو جائے گا اور آپ نے کس اکاؤنٹ پر کام کرنا ہے جس کا ارپیم سی پیم بھی آئی ہو مطلب تھوڑے ویوز پر زیادہ ارنی ہو اگر آپ کا ارپیم سی پیم لو ہوگا تو آپ کو پندرہ ہزار ویوز پر با مشکل سے ایک ڈالر ملے گا اگر آپ کا ارپیم ٹھیک ہوگا تو آپ کو ایک ہزار ویوز پر ایک ڈالر آسانی سے ملے گا تو یہ آپ نے خود ڈسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی نیچ سیلیکٹ کرنی ہے پہلا کام اس ویڈیو کو میں نے تین سٹیپس میں ڈوائڈ کیا ہے تینوں سٹیپس آپ کے لئے بہت گولڈن ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر سٹیپ کا دوسرے سٹیپ کے ساتھ لنک لازمی ہوگا سو لیٹس گیٹ سٹارٹ رائٹ ناو سٹیپ نمبر ون فرسٹ و آفال آپ نے جب بھی کام کرنا ہے تو آپ نے پاکستان کی آئی پی پر کام نہیں کرنا آپ کا آئی پی اڈریس چینج ہونا چاہیے آپ کا آئی پی اڈریس یوکے یو ایس اکاون ہونا چاہیے اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے لیٹس فوزہ آپ پاکستان میں رہ کر کام کر رہے ہیں آپ اپنا نارمل یو ایس اکاونٹ اپنے اسی موبائل پر رن کر رہے ہیں آپ یوکے یو ایس اکاونٹ کھریتے ہیں یا بناتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں تو جیسے آپ پاکستان کی آئی پی پر اپنا یوکے یو ایس اکاونٹ کو چلاتے ہیں رن کرتے ہیں ادھر اکاونٹ اوپن ہو جاتے ہیں اور ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی رہتے ہیں کونٹینٹ بھی آپ کا صحیح ہوتا ہے لیکن پھر آپ کو اکاؤنٹ ڈسکوالیفائی یا آپ کو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے آپ کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بھی انوریجنل کونٹینٹ کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ نے آر ڈی پی یا آپ نے پروکسی یوز کرنا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں پروکسی سجیسٹ کروں گا اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے آپ نے پاکستان کی آئی پی پر کام نہیں کرنا سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ایسا موبائل ہونا چاہیے یا ایسا لیپٹاپ پی سی یا جو بھی آپ کے اپنٹس یوز کرتے ہیں ٹکٹوک کو یوز کرنے کے لیے آپ نے اس پر صرف ٹکٹوک کے اکاؤنٹس پر کام کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اور اس پر کوئی کام نہیں کرنا آپ نے تین سے چار اکاؤنٹس بنانے سب سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹس کو ریسٹور کر دینا ہے مطلب جتنا بھی آپ کے موبائل میں کچھرا وائرسز فائلز جو بھی ہوگا آپ نے اس کو ایک بار کلیر کر لینا ہے اب آپ نے پروکسی کو بائے کیسے کرنا ہے یہ بھی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں پروکسی بائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم براوزر کو اوپن کرنا ہے اور اس کے سرچ بار میں لکھنا ہے چیپ پروکسی یہ سپیلنگ آپ سترین پر دیکھ رہے ہیں چیپ پروکسی لکھیں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز آئیں گے پہلے دو تین چار جو ہوں گے وہ سپانسر ہوں گے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تھوڑا نیچے سکرول کریں گے تو یہ کلک ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں ایرو کسائن چیپ پروکسی لکھ ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد گیٹ سٹارٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ کہے گا کہ ویریفائنگ یو آر ہیومن یہ تھوڑی دیر میں ویریفکیشن ہو جائے گی ویریفکیشن ہونے کے بعد کچھ ایسا انٹریفیس آپ کے سامنے شو ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنی جی میل سے اس کو سائن اپ کرنا ہے یا آپ نے کانٹی نیو وید گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو بھی آئی ڈے ہوں گے آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی آپ نے ان میں سے ایک آئی ڈے کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرنس کتنے how experience are you تو یہاں پر دو آپشن ایک experience user اگر آپ new user ہیں تو آپ نے یہ دوسری اوپشن پر کلک کرنا ہے اگر آپ پہلے پروکسی یوز کرتے رہتے ہیں کسی بھی پرپس کے لئے ہو تو آپ نے experience یوز پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد get start پر کلک کریں اور next کر دیں اس کے بعد یہ پوچھیں گے کہ آپ نے پروکسی کس مقصد کیلئے یوز کرنی ہے تو آپ نے کوئی بھی ان میں سے ایک آپشن کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور next کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کسی مقصود country کی location یوز کرنی ہے تو آپ نے yes پر کلک کرنا ہے کیونکہ آپ نے UK یا USA کے country کو بھی target کرنا ہے اسی کی IP ہم نے purchase کرنی ہے اور انہی کے accounts پر انہی کے content کو upload کرنا ہے تاکہ ہمیں ایک ہزار views پر ایک ڈالر آسانی سے ملے اور اس کے بعد آپ نے order proxy پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو proxy کچھ use کرنا ہے پہلے نمبر پر ہوگا static residential اور دوسرا ہوگا data center اسی طرح دو چار options ہوں گے آپ نے پہلے پہلے جو option ہوگا static residential مطلب آپ نے ادھر اسی کا residential اسی country کا رہائشی بننا ہے اسی country کی IP لینے کسی ایک country کی یہ plus 90s country کے ہوتی ہے اسے نیچے options آپ کو بہت سارے options ملیں گے آپ نے کسی بھی options کو کچھ نہیں کرنا آپ نے پہلے options static residential پر کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں 90s countries 32 ISPs HTTP اور اس میں جو bandwidth ہے وہ unlimited ہے یہ 3.94 پر منت اس میں ڈالر وہ جارج کرتے ہیں تو یہ پاکستانی لاگ باگ amount بنے گی تقریبا 3 یہ 1200 کے قریب پاکستانی اس کی amount بنے گی یہ بہت ہی سستا package ہے ایک normal بندہ بھی سی بے کر سکتا ہے تو آپ نے اسی option کو select کرنا ہے تو سب سے اوپر دیکھیں standard proxy تھوڑے نیچے scroll کریں تو country والے options پر آپ نے click کرنا ہے country select کرنا ہے ادھر آپ نے لکھنا ہے United State کی IP ہمیں چاہیے تو آپ نے ادھر United State لکھنا ہے اور second option جو ہوگا ISP آپ نے اس پر click کر دینا ہے اب جیسے اس پر click کریں گے تو پہلا دوسرا اور تیسرا option کو چھوڑ کر چوتھے نمبر پر ایک option ہوگا etnt 999 مطلب 999 plus لکھا ہوگا آپ نے اس options پر click کر دینا ہے اور اسے نیچے دیکھیں quantity لکھا ہوگا مطلب آپ نے کتنی IPs کو purchase کرنا ہے تو ادھر آپ نے اپنی ایک دو یا جتنی بھی آپ کو quantity require ہے آپ کو جتنی quantity چاہیے آپ نے یہ وہ quantity لکھ دینا ہے اور اسے نیچے time period لکھا ہے یعنی one week کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں یا one month کے لیے یا three month کے لیے یا one year کے لیے آپ نے اپنے حساب چیز سے select کر دینا ہے اور next پر click کر دینا ہے اور last میں آپ نے paypal یا اپنے credit car یا بائنانس کی ذریعے آپ نے اس کو pay کر دینا ہے proxy buy کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا مواد ملے گا 3-4 اس میں username ہوگا password ہوگا proxy IP port ہوگا مطلب یہ 4 ہوں گے اس طرح کے وہ آپ کو ملیں گے وہ آپ نے copy کا لینے ہے یہ تمام information آپ نے اپنے mobile کو restart کرنے کے بعد لگانے گی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپنے mobile کو reset کر لیے اچھی طرح سے بلکل clear کر لیے مطلب آپ کو mobile ابھی new ہو چکا ہے تو اپنے play store پہ جانا ہے وہاں پر search کرنا ہے super proxy super proxy search کرنے کے بعد یہ والی app دیکھیں یہ arrow بس آئیں دیکھیں آپ نے اس app کو install کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ کے installation complete ہو جاتی ہے آپ نے super proxy کو open کرنا ہے وہ والی تمام information اس proxy میں جو آپ نے ادھر سے buy کی تھی وہ information آپ نے اس proxy میں put کرنی ہے put کیسے کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو open کرنا ہے app جیسے open ہوتی ہے add proxy پر click کریں تو first option میں یہ profile name آپ نے کوئی بھی در اپنا profile name لکھ سکتے ہیں اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اور second options میں وہ پوچھ رہا ہے protocol پر click کریں click کرنے کے بعد اس میں لکھا ہوگا http آپ نے یہ دوسرا option http select کر لینا ہے اور نیچے third option دیکھیں server لکھا ہوگا آپ کی ip ہوگی وہ جو آپ کو در information ہوگی وہ آپ نے ادھر put کر دینی ہے یہ put کرنے کے بعد fourth number پر دیکھیں پانچ انسوں کا یہ ہوگا اس میں جو wording ہوگی وہ بھی آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اور نیچے آپ نے username لکھنے ہے password لکھنے ہے تو proxy automatically آپ کی connect ہو جائے گی connect ہونے کے بعد مطلب آپ کا جو ip ہوگا وہ ابھی united state کا ہوگا یاد رکھنا آپ نے proxy کو ہر وقت on رکھنے ہیں تو پھر ہی ورنہ اگر آپ کا ip چینج ہو گیا پاکستان کی ipi گی تو پھر آپ کے لئے بہت مسئلہ ہو جائے گا تو آپ نے proxy کو ہر وقت تان رکھنا ہے united state کی location رکھنی ہے اور آپ نے اسی انگلیش content پر کام کرنا ہے آپ نے آواز بھی آپ کی نہیں ہوگی آپ نے کوئی صرف تھوڑی بہت editing کرنی ہوگی content کانچ لینا ہے یادے چل کر میں آپ کو بتانے والا آپ نے ویڈیو کو skip نہیں کرنا ویڈیو کو complete watch کرنا ہے short course ہے proxy add ہونے کے بعد آپ نے time zone set کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی mobile پر tiktok creator reward pro بناوالے account کو ہی چلانا ہے آپ نے صرف یہ 1200 کی proxy یا اسے buy کرنا ہے تو آپ کو یہ دوسرے UK USA کا account لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کی proxy add ہو جائے گی تو آپ کے account آپ جتنے مرضی account بنا سکتے ہیں اسی ib پر united state کے اور لوگ ایسے کر رہے ہیں ایک پی پر کام کریں گے تو کام آپ پر چلے گا لیکن آپ کو security reason کی وجہ سے بہت سار issue آئیں گے کبھی آپ کی appeal reject ہو جائے گی کبھی account disqualify ہو جائے گا اس طرح کے آپ کو issue کو اس طرح کے issue کو face کرنا پڑے گا step number 2 account create کرنے کے بعد آپ نے account کو grow کیسے کرنا ہے کس category کی ویڈیوز کو upload کرنا ہے یعنی کون niche کو آپ نے select کرنا ہے جسے آپ کو ثوڑی views پر زیادہ earning ہو آپ نے 3 niche پر قام کرنا ہے 3 اکاうん بنانی ہے تینوں accounts پر آپ struggle کرنی یعنی ہے ایک اکاون ریونی جنرے کرنی گا تینوں پر دل لگا کر میند کرنی ہے تین niche اینیمل کے ریلیٹڈ ہے اس میں ڈیفرنٹ اینیملز آ جاتے ہیں جیسے کیٹ ویڈیوز ڈاگ ویڈیوز مکس اینیمل آ جاتے ہیں لیٹس پوز آپ نے یوٹیوب پر جانا ہے اور وہاں سرچ کرنا ہے کیٹ ویڈیوز آپ نے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یاد رکھیں آپ نے لانگ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے شارٹ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا شارٹ ویڈیوز پر کوپی ریٹ جلدی آ جاتے ہیں اسے بھی آپ کو ایشو ہوگا آپ نے لانگ داس منٹ آٹھ منٹ کی ویڈیو کو اٹھانا ہے انہی میں سے ایک ایک منٹ کے جو انٹرسٹنگ کلپ ہوں گے وہ اپنے کلپ کو اٹھانا ہے اور کلپ کو ایڈٹ کرنا ہے یہی میں آپ کو بتانے والا ہوں پہلے آپ نیچ سننیں آپ کو نیچ کونسی چاہیے نیچ کونسی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اور سیکنڈ نیچ ہے ایکسپیرمنٹل ویڈیوز آپ نے یوٹیوب پر دوبارہ جانا ہے اور اس کے سرچ بار میں لکھنے ہیں ایکسپیرمنٹل ویڈیوز تو آپ کو بہت ساری انٹرسٹنگ ایکسپیرمنٹل ویڈیوز ملیں گی تو آپ نے اسی کو لانگ ویڈیوز کو اٹھانا ہے شارٹ ویڈیو کوئی نہیں اٹھانا پھر آپ کو کوپی ریٹ کا ایشو آ سکتا ہے آپ نے لانگ ویڈیو آٹھ مینٹ دس مینٹ کی ویڈیوز کو اٹھانا ہے کوئی بھی اچھا سا ایکسپیرمنٹل ہو آپ نے وہی اٹھانا ہے اور ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور لاسٹ نیچ کیا ہے آپ نے چائنیز ویڈیوز کو اٹھانا ہے چائنیز ٹکٹو یعنی آپ نے ڈیوین ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے گوکل کروم براؤزر پر جانا ہے اور اس کے سارچ میں لکھنا ہے ڈیوین ایپ آپ نے انہی ویڈیوز کو اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد آپ نے اس کو ایڈیوز کیسے کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو آگے چال کر بتانے والا ہوں یہ لاسٹ نیچ سن لیں پہلے آپ نے ان تھری نیچ پر کام کرنا ہے تین اکاؤنٹ بنانے ہیں سٹرگل کرنی ہے ڈیلی کی دو ویڈیوز کو پوزٹ کرنا ہے سٹیپ نمبر تھری اور لاسٹ یوٹیوب سے ویڈیو آپ نے اٹھا لی اب ایڈیٹ کیسے کرنا ہے جسے آپ کو کوپی ریٹ کا خطرہ بلکل نہیں ہوگا آپ نے کوئی بھی ایڈیٹنگ سافٹ ویر کو اوپن کر لینا ہے گیپ کٹ ہو انشاٹ ہو وین ویڈیو ڈیٹر ہو یا کوئی بھی اس طرح کا سافٹ ویر ہو پی سی پر کام کریں موبائل پر کریں یہ ایشو نہیں ہے آپ نے کوئی بھی ایڈیٹنگ سافٹ ویر کو اوپن کر لینا ہے تو آپ جیسے کسی ایڈیٹنگ سافٹ ویر کو اوپن کرتے ہیں تو آپ نے نیو پرجیکٹ پر جانا ہے اور آپ نے اپنی ویڈیو کو ایمپورٹ کر لینا ہے یاد رکھیں آپ نے لانگ ویڈیو کو ڈاؤلوڈ کرنا ہے کسی شارٹ ویڈیو کو ایمپورٹ نہیں کرنا برنہ آپ کو کوپی ریٹ بہت جلدی آ جائے گا فائل ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو میں سے جو انٹرسٹنگ سا کلپ ہوگا ایک منٹ کا ایک ون منٹ کی ویڈیو کو اپنے کیریٹ کرنا ہے ان میں سے ایک منٹ کا جو انٹرسٹنگ کلپ ہوگا وہ آپ نے نکال لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی سپیڈ کو 1.1 کر دینا ہے سپیڈ کو تھوڑا بڑھا دینا ہے سپیڈ بڑھانے کے بعد آپ نے کوئی اچھا سا ایسا فیلٹر لگانا ہے جو ویڈیو کو ریزولیشنز کو چینج کر دیں یعنی فیلٹر اوریجنل ویڈیو سے مختلف ہو آپ نے جو ویڈیو یوٹیوب سے اٹھائی ہے جب آپ فیلٹر لگائیں گے کر رہے ہیں تو بعد میں آپ کو کاؤپی ریٹ کا اویشو نہ بنیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے 3 سے 4 سیکنڈز کے کلپ کو یوز کرنا ہے آپ کی ایک منٹ کی ویڈیو 60 سیکنڈز کی آپ نے ہر 3 سے 4 سیکنڈز کے بعد ویڈیو پر کٹ لگاتے جانے ہیں ہر 3 سیکنڈز کے بعد اسی طرح کمپلیٹ ویڈیو پر جب آپ کٹ لگا دیتے ہیں تو ہر 3 سے 4 سیکنڈز کے بعد آپ نے ان میں بلیک فیرڈ اینیمیشنز کو ایڈ کرنا ہے ہر 3 سیکنڈز کے بعد بلیک فیرڈ اینیمیشن کو ایڈ کریں تو اس سے بھی آپ کو کاؤپی ریٹ نہیں آئے گا اس میں تو آپ کی اڈیٹنگ تھوڑی سٹرانگ ہو جائے گی بلیک فیرڈ اینیمیشن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کو تھوڑا فکس کر لینا ہے سکرین پر یعنی ٹک ٹوک کے سائز کے برابر کر لینا ہے اس کے بعد ویڈیو کو پرفیشنل بنانے کے لیے آپ نے اس میں کیپشنز ایڈ کرنے ہیں کیپشنز آپ ایڈ جیسے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس میں ای آئی وائس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی وائس بھی لگا سکتے ہیں اگر یہی وائس ہوگی تو یہ بھی چل جائے گی یہ سب کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے اسی طرح فنی کیٹ ویڈیوز ہوں گی یا ایکسپوریمنٹل ویڈیوز ہوں گی یا فوڈ کنٹینٹو جو بھی ہو تین چار قسم کا کنٹینٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے یوٹیوب سے اٹھانا ہے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنا ہے آپ نے تینوں اکاؤنٹ پر کام کرنا ہے دن میں دو ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ دو منت کے اندر آپ کو اچھا قاسا ایک نئے اکاؤنٹ آپ کو اچھا قاسا ریبینوی جنریٹ کر کے دے گا اس سے آپ کو اکاؤنٹ ڈسک والیفائی کا مسئلہ بھی نہیں آئے تھا اور سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے آپ کی اپیل ریجیکٹ بھی نہیں ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو واش کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا